سمندری طوفان کے خطرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو سمندر پر جانے سے روک دیا گیا ساحل کی جانب جانے والی سڑکوں پر کہیں کینٹینر لگا کر بند کیے ہیں تو کہیں پولیس اور رینجرز کے جوان بھی تائیونات کیے ہیں اتنے سخت اقدامات کے باوجود نوجوان ساحل کے نارے پہنچ گئے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے یاسین جبلپوری ہمارے ساتھ ہیں یاسین کہیے گا اس وقت ساحل کی سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں انتظامات کس طرح سے کیے گئے ہیں دیکھیں ازخ جو ہے ساحل سمندر پر جو ہے وہ لہریں اونچی اونچی لہریں جو ہے وہ ہٹوں سے ٹکرا رہی ہیں ہاکس پیک پر ازخ فکسی کو جو ہے وہاں آنے کے اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ لہریں انتہائی اوپر تک ہیں یہاں کے مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج لہریں شدید ہیں جو اثراف کی آبادیاں ہیں ان آبادیوں میں بھی جو ہے وہ لہریں جا کے ٹکرا رہی ہیں یا ہٹوں کے اندر پانی جا رہا ہے جس کے پیشن نظر جو ہے پولیس اور رینجز کی جو ہے جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں اور کسی کو سمندر کی جانے جانے نہیں دیا جا رہا ہے اس کے باوجود نوجوان منچریں نوجوان جو ہے ساحل پر پہنچے ہیں اور وہ نہانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو جو ہے گزشتہ شب جو ہے پولیس نے سترہ افراد کو تقریباً گرفتار کیا تھا حفاظتی اقدامات کے تحت پر سی بیو کی اطراف کے جو رہائشی ہیں ان کو جو ہے وہ امارتیں خالی کرنے کو کہا ہے سی بیو اپارٹمنٹ امار اپارٹمنٹ اس کے علاوہ چھوٹا کمرشل چھوٹا بدر ان علاقوں کے مکینوں کو جو ہے وہ آج دن میں گیارہ بیٹ تک جو ہے وہ اپنی رہائش گہیں خالی کرتے حفاظتی اقدامات کے طور پر جو ہے وہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کو کہا گیا ہے جبکہ جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کی نفری جو ہے وہ سی بیو روڈ ہاؤگز بے روڈ اور دیگر جو ساحل کی طرف جانے والے علاقے ہیں کیماری کا علاقہ ہے وہ تائینات کر دیے گا ہے اور کھنی شہری کو جو ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی شہری کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی یاسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا